سلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں خیالیت سے ہوں گے اچھا دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم اپنی ویڈیوز میں ریسرچ بیس ہیلٹ ٹپس دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈرائی فروٹس کے بارے میں بتائیں گے ڈرائی فروٹس کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرائی فروٹس گرم ہوتے ہیں یہ کلسٹرول لیول کو بڑھاتے ہیں یہ ڈائیابیٹیز کو بڑھاتے ہیں یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں ان تمام سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا ویسے تو ہم نے کچھ ویڈیوز پہلے بھی اپنے چینل پر بنائی ہوئی ہیں جن میں ان کا الگ الگ سے بتایا ہوا ہے جیسا کہ ایک ویڈیو اکھروٹ کے وے ہیلٹ بینیفٹس پر ڈیٹیئر سے بنائی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید ڈرائی فروٹس کے ریسرچ بیس ہیلٹ بینیفٹس کے بارے میں ہم ویڈیو بناتے رہیں گے کیونکہ سردیوں کا سیزم ہے اور اس میں جسم کی انرجی کو برقرار رکھنے کے لیے ڈرائی فروٹس کا اہم قلدال ہوتا ہے مشہور اور عام پائے جانے والے ڈرائی فروٹس میں سے ڈیٹس یعنی خجوریں ایلمنٹ یعنی بادام ورنٹ یعنی اخروٹ فگ یعنی انجیر اپریکارٹ یعنی خوبانی اسی طرح اور بھی بہت سے ڈرائی فروٹس عام طور پر پائے جاتے ہیں اگر ہم ڈرائی فروٹس کی نیوٹریشن ویلیو کی بات کریں تو یہ بہت سارے مفید انگیڈینٹ پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں منرلز ویٹامینٹس انٹی آکسیڈنٹس ریچ سولز فار انرجی انکلوڈڈ ہیں انٹی آکسیڈنٹ میں ایک کیمیکل جس کو فینولز کہتے ہیں وہ ڈرائی فروٹس میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے اور بہت سے جدید تحقیق یہ بتاتی ہیں کہ یہ فینولز ہمارے جسم میں بلٹ فرو کو کنٹرول کرتا ہے امپروف کرتا ہے جن میں سے کچھ ریسرچز آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اسی طرح کچھ ریسرچز جن میں بتایا گیا ڈرائی فروٹس کھانے سے اوبیسٹی کم ہوتی ہے ایک ریسرچ جو کہ 1999 سے 2004 تک یو ایس میں ہوئی ہے اس میں مختلف لوگوں کا سروے کیا گیا اور بتایا گیا جو لوگ ڈرائی فروٹس استعمال کرتے ہیں ان کی ڈائیٹ قوالٹی اچھی ہوتی ہے لیکن ان کا باڈی ویڈ کم پایا گیا ایک دوسری ریسرچ جو کہ 2003 سے 2008 تک ہوئی ہے اس میں بچوں اور بڑوں دونوں کو ڈرائی فروٹس کھلائے گئے اور ڈرائی فروٹس میں خاص طور پر گریب یعنی انگور کھلائے گئے جس کے اچھے ریزرٹ ملے لیکن ہمارے معاشرے میں ہر میٹھی چیز کو شگر کے مریضوں کے لیے بند کر دیا جاتے ہیں جبکہ کچھ ریسرچز جو کہ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی ان میں بتایا گیا کہ کافی حد تک ڈرائی فروٹس شگر کے پیشنٹ کھا سکتے ہیں اور یہ شگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں اس بارے میں ہم اپنے اسی چینل پر الگ سے بھی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ کون کون سی خوراک شگر پیشنٹ یعنی ڈائیابیٹک پیشنٹ کھا سکتے ہیں اور کون کون سی نہیں کھا سکتے ان کا لگی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اسی طرح بہت سے جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ ڈرائیف روٹس خاص طور پر کرونز یعنی کہ خشک آلو بخارہ کو کانسٹیپیشن میں ایز ایل اگزیٹیو استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں فائبرز اور ساربیٹول کے کنٹینڈ موجود ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ریسرچز آ او سکرین پر نظر آ رہی ہوں گی اسی طرح اور بھی ڈرائیف روٹس کے اپنے اپنے فائدے ہیں جیسا کہ خجور کو بہت سی ریسرچز نے ثابت کیا ہے کہ یہ پریگننسی کے انڈ کے دنوں میں لیبر میں مدد کرتا ہے خجور کے بارے میں بھی ہم ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا چکے ہیں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا ایک ریسرچ جو کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہوگی جس میں بتایا گیا کہ ڈرائیف روٹس کو عموما آرٹیفیشر سویٹنر لگا کر کینڈیز کی شیپ میں استعمال کیا جاتا ہے جو کہ صحت کے لیے مظہر ہیں اس کو ایسا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کینسر کا سبب بندے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ درائیف روٹس کے سائیڈ ایفیکٹ اس وقت ہوں گے جب آپ ان کو اوور ڈوز مل لیں گے تو ان کی ڈوز کیا ہے ان کی ڈوز ڈرائیف روٹس پر ڈپینڈ کرتی ہے جو کہ ہم الگ الگ ویڈیو جو بنائیں گے جیسا کہ اکھروٹ میں ہم نے بتائی ہوئی ہے اسی طرح بادام کی ہم بنائیں گے تو اس میں بتا دیں گے اس لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ